ہیلو جی اسلام علیکم ویلکم ٹو می نیو ولوگ تو آج کا ولوگ میں اپنی بہن کے لئے بنا رہا ہوں اچھا تو آج میری بہن کی سالگیرہ فرسٹ میں ہے تو اس کے لئے گفت میں تیار کرنے اور اس کی جو تیم ہے اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرنے تو چلیئے آپ لوگوں میرے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں اس کی برڈے کو ہم کس طرح خوبصورت بنا سکتے ہیں تو پہلے تو میں اس کے لئے تھوڑے سے غبارے مبارے بیلونز لائے ہوں وہ پھولاتے ہیں وہ اس کمرے کو بھرتے ہیں سب مل کر تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولئے گا تو چلی آئیے یہ میں نے بیلونز لے لیا غبارے وہ بہت خوبصورت شیپ کیے ہیں تو اس کو جب میں سب کو پھولا لوں گا یہ تقریباً 35 بیلونز ہی ہیں اور اور اوپر اولے پورشن میں پڑے ہوئے ہیں تو یہ پھولانے کے بعد میں ان کو لاتا ہوں پھر وہ پھولائیں گے اور پھر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں میں کیا کمرے کا لک کیسا چینج ہوا یا نہیں ہوا ایک بیلون تو میں نے پھولا لیا ہے وہ اثر ہے وہ باقی یہ پھولانے ہی ہیں وہ دیکھتے ہیں کتنے منٹ میں میں پھولاتا ہوں یہ بیلونز ابھی تک تو میں نے اتنے بیلون پھولا لیا ہے یہ دیکھیں اتنے گوبارے میں پھولا چکا ہوں ہیں بھی اس میں دو نسلوں کے بیلون ایک شودر ہے اور ایک برامن ہے اچھا بس یہ ہے اس میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سونہ ستارہ ٹھارہ انیس بیس اکیس بیلون میں پھولا چکا ہوں بیلون میں پھولا چکا ہوں ابھی بھی اتنے بیلون رہ گئے ہیں وہ ان کو بھی پھولانا ہے اور اور بھی لانے جا کے بازار سے گوبارے پھٹ چکی ہیں ایک یہ گرین والا اور اس طرف پھٹا ہے پنک والا وہ دیکھیں پنک پھٹا ہوا ادھر کے رہے دیکھتے ہیں اندر میرے اندر اور کتنی حمد ہے کہ میں کب تک یہ پھولا سکتا ہوں حمد ختم ہوئی تو کسی اور کو اپنے ساتھ شامل کروں گا کہ وہ میرے ساتھ پھلائیں ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ اگر پھلانا چاہتے ہو تو آج ہو میرے گھر جلتی جلتی پھلا لو یہ گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جائے اس میں دیکھیں کچھ چھوٹے پھولیں ہیں مجھ سے کچھ بڑے پھول گئے ہیں اس کی ٹنشن نہیں لینی ٹھیک ہے نا بس پھول گئے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت تیج ہو رہا ہے بہت تیج ہو رہا ہے یہ چھوٹے پھول گئے ہیں یہ چھوٹے پھول گئے ہیں ساتھ ساتھ ہیں یہ دو یہ چھوٹے پھول گئے ہیں وہ ٹھیک ہیں اور صحیح ہیں وہ بارے میں نے پھلا لیا ہے یہ دیکھیں یہ بارے کو ایک کو ایسا کر دیا اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں کےک لینے کے لئے تو دیکھتے ہیں کون سی جگہ سے کےک لینے ہیں کےک بھی لے لوں گا میں اور یہ غربہ بارے بہت تھوڑے سے رہ گئے ہیں یہ بھی لوں گا میں ٹھیک ہے نا تو اب میرے ساتھ جوڑے رہی ہیں میری چھوٹی بہن آئی ہے کیا وہ کےک لینے چاہ رہے ہیں وہ بہت ایکسائٹڈ ہے اپنی بڑے پر رائٹ بند ہوئی ہے نا چانک سے تو بس اب میں جاتا ہوں کےک لیتا ہوں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ہم کون سا کیاک لے رہے ہیں ہم ٹھیک ہے نا یہ بیلون کتنے چھوٹے پھول گئے ہیں یہ دیکھیں اس کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں بچے ایک باپ ہے چلیں پھر وہاں جا کے ملتے ہیں آپ لوگوں کو یہ ساتھ پہانوں پہ دیکھیں دن چھا گئی ہے پہانوں پہ کیا ٹھیک ہے خوبصورت نظاریں ہے ہمارا چمن بہت پیارا لگ رہا ہے کسی نے گن مچایا ہے چمن بھی اب اس کو صاف کرنا پڑے گا اس کے اندر میں نے وہ لانا ہے بیچ میچ تو انشاءاللہ کل یا فرسو میں اس کے لئے لے ہوں گا بیچ میچ بھی وہ ادھر ایک بارڈ سی بھی لگاؤں گا میں ادھر سب روز کے اندر میں نے مرگیاں لینی ہے وہ چھوڑنی ہے اس پر چھوٹے چھوٹے اس کے بچے لیں گے مرگوں کے پھر یہ سب چیزیں ہیں ادھر بہت زبردست میسین بناوں گا گاڑی جو اس طرح کے میں نے کل دولوائی تھی اس کے بعد واپسی بھی پتہ رہے گا کیا حالت ہوتی ہے گاڑی کی تھوڑی سے دوگندی ہو گئی ہے اور ابھی پتہ نہیں ہے پیاری سے تھا ہوگا ہے کیک کچھ ہریں گئی ہے اور بیکری کا سامان دی چھوڑی ہے اور موسم میں کیا تیز ہوا چاہ رہی ہے اور کیا پیارا موسم ہے تو میری بہن کی سالگیرہ پر ماحول دیکھیں کتنا اچھا ہوگیا ہے گاڑی جو سارویس کرائی تھی اس کا تو بیڑا گھرہ کو گیا گاڑی جو سارویس کرائی تھی میری اپنی بہن کو گاڑی میں لاک کر دیا کیا ہے؟ سبر کریں آوازیں کھڑا گیا تمہارے بردے کی تھیم یہ تھی تو یہ آج کا ماحول ہے کتنا پیارا ماحول ہے پھولا پھولا کی میرا بڑا غرق ہو گیا تھا تو میں نے یہ لے لیا ہے پمپ اس کے ساتھ بیلون ایکسٹرا مل گئے ہیں اس کے ساتھ بیلون ایکسٹرا مل گئے ہیں فورٹی روپیز کے لئے آپ بیلون اس کے لئے اور پھولاتے ہیں اور یہ عام بیلون بھی لے لیا ہے ایک بیلون یہ گر گیا ہے جو چھوٹے ہیں یہ تو بہت ہیں تو اب یہ چھوٹے موٹے جتنے بیلون بھی ہیں سب پھولاتے ہیں دیکھتے ہیں یہ بہت ہیں پانچ بیلون ابھی تک وہ سے پھڑ چکے ہیں اور ایک میں سراخ یہ دیکھیں اس سے خود ابھی گیس اٹھ جائے گی یہ مشکل ہوئے لے بیلون بھی تین پھولا لیا ہیں اور ایک چوتھا بھی پھولا لیا تھا گرین رنگ کا وہ در اٹھ کے چلا گیا آخر میں کیونکہ کچھ چیز نہیں تھی اس کو باندھنے کے لئے تو وہ اٹھ کے یہ آنکے یہ رہا ہے میں بیٹھا ہوا تھا اس جگہ پہ اور آپ کے اوڑ کے ادھر گیر ہے وہ ایک بیلون پھوس ہو گیا یلو اللہ اور اب یہ ٹھیک ہیں برابر ہیں فرینڈز مجھے آپ کیا نام ہے بتانا کمینٹ کر کے یہ بیلون پھولانے والی مشین کاملتی ہے پشاور میں کراچی میں تو میں نے بڑی ولاگز دیکھیں ان پیدا وہ کر لیتے ہیں لیکن پشاور میں مجھے نہیں پتا کہ مشین ایک تو یہ عام ہینڈ والی مشین ہے جو میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو میں بتائی ہے ہینڈ پمپ جو ہے وہ نہیں جو مشین ملتی ہے وہ بارے پھولانے کی الیکٹرک تو وہ کہاں ملتی ہے مجھے بتانا کمینٹ میں بیلون پھولانے کے بعد گن کتنا مچا ہے یہ دیکھیں چار پانچ بیلون مجھ سے پھٹ گئے اور میں نے سب بیلون اس کے ساتھ باندھ دیا کیونکہ اور کوئی چیز داگہ مانکہ تھا نہیں میں اوپر جاتا تو میری بنچ جلتی سے نیچے آجی تھی دروازے کھٹ کھٹ آ رہی تھی اس کو سمجھ آجیتا تو یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ باں ہے لیکن وہ اس لئے نہیں پھولا رہا کیونکہ وہ بھی ریڈ ہی ہے تو ریڈ کی تو کوئی پھر تھی ایک تو ریڈ پھولا لی ہے تو پھر ریڈ کو پھولانے کا فائدہ کیا کوئی پرپل ہوتا کوئی اور رنگ میں ہوتا کہ میں پھولا بھی لیتا تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹے بیلون پھولاتے ہیں چھوٹے چھوٹے دیکھتے ہیں پھولتے ہیں کہ نہیں پھولا تو لی ہے فرینڈز اس کے اوپر بھی کوئی اس طرح کا بنا ہوتا نا لوگوں سا تو بڑا پیارا لگتا لیکن نہیں بنا ہوا پھولا تو لی ہے بس اب بند کر لیں اللہ کرے کے بند ہو جائے ایک ریڈ بج گیا تھا میں نے کہا چلو یہ بھی پھولا لوں کہ ختم ہو جائے تو ابھی تک تو میں نے یہ بیلون پھولایا ہے کچھ اس طرف بھی ہیں اور یہ دیکھیں پانچ چھوٹے ہیں اس میں لوگوں کو فرینڈز یہ بہت توڑے لگ رہے ہوں گے لیکن یہ بہت زیادہ ہیں اچانک سے یہ چھوٹا بیلون ایک ڈس کر گیا ہے پھٹ گیا یہ ہے یہ تو ہیپی بارٹے کی ہیں ایک اس شیپ میں ہیں پانچ وہ بڑے تھے وہ پانچ وہ چھوٹے تھے تو یہ بیلون میں نے پھولایا ہے تقریبا پچاس ساٹھ بیلون ہے یہ سب سے قیمتی بیلون یہ ہے وائٹ رنگ کا سب سے پیارا بیلون یہ ہے بیچ میں اور میں نے اپنے سٹائل میں گیٹ پر ہارڈ بنا دیا کمرے کی فرینڈز اس وقت کمرے کی میں نے ماں بہن ایک کر دیا اس وقت میرے کزنز بھی آگئے ہیں میری بہن کی سالگیرہ منانے کے لئے تو یہ آ چکے ہیں بیچ میں نے ڈبا دیا ہے کہ اس کو پارک کر دو اب ڈبے کی سواری بھی آ رہا ہو کر آتی ہیں ریوارز کر لیا ہے دیکھیں شیشے کے اندر دیکھ رہا ہوں نیچے خواڑ میں اگر گر گیا نہ پھر آنا یہ میں ڈبا چلا رہا ہوں تقریباً اتنے دن بعد دو مہینے بعد چلا رہا ہوں دو مہینے بعد یہ میں ڈبا چلا رہا ہوں لیکن بلکل مجھے احساس نہیں ہو رہا کہ میں کبھی اس ڈبے میں بیٹھا بھی ہوں بس نئی نئی فیلنگ سے آ رہی ہے پتہ نہیں کیوں اس کے میں نے شیشے جیسے دیکھ سکتے ہیں اس کے شیشے میں نے اٹھنٹڈ بلک کر آئی تھے 25% اس سے زادہ تا لوڈ نہیں ہے تو پہلے ڈبے کو کر دیا گیر کے اندر اور ڈبے کو کر دیتے ہیں بند اگر اس رہا ہوں میں نے اکلا چھوڑنا تو جھٹکے سے بند ہو جائے گا آپ لوگوں کو بتا بھی دیتا ہوں دیکھیں اکلا چب میں چھوڑتا ہوں گیر میں نے لگایا ہو گیا میں نے اکلا چھوڑتا ہوں دیکھ رہے ہیں اس رہا بند ہوگا یہ دور سے کھلا تھے یہ بھی بند کر دیتے ہیں اگر اس رہا کے اگر اس رہا کے ہم نے بھی گاڑی باہر ہی کھڑی کی تھی گاڑی باہر ہی کھڑی رہے پھر رات کو روٹی شوٹی کیلئے نکلنا پڑتا ہے تو میرے خیال سے یہ کھلا ہو گیا کھلا ہو گیا کھلا ہو گیا نہیں بند کیا انہوں نے یہ تو ان کے کام ہے بولان دوہزر تیس میں دیکھیں ریموٹ بھی ہے اور یہ آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں لاک اور انلاک تو یہ لاک اور انلاک آپ کو لگ رہا ہوگا یہ دروازوں کا لاک انلاک ہے لیکن دروازوں کا نہیں یہ انجن انلاک انلاک ہے ہم لوگوں نے لاک کر دی انجن دروازوں نے خود ہی کھل گیا دروازوں کا کرتے ہیں سب فیملی میمبرز بیٹھے ہیں اندر ہم بھی اندر آ کریں ہم لوگوں نے کھل گیا فرنڈز یہ دیکھیں کتنا پیارا کیک ہم لوگوں نے دیا تھا فرنڈز یہ تو فرنڈز یہ اوریجنل راڈو کی گھڑی ہے میرے نانا نے مجھے گفٹ کر دیا یہ لوگوں مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو فرنڈز یہ دیکھیں میرے ہاتھ پر کتنی اچھی لگ رہی ہے کتنی اچھی لگ رہی ہے اس کی گازہ نہیں یہ یہ ہے اور یہ کیک اور بیکری اور بیالونز ٹکڑی